اور اس وقت کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے نیٹ پیپر لیک ماملے میں ایک بڑی گرفتاری ہوئی ہے پٹنا سے راکیش عرف روکی کو گرفتار کر لیا گیا ہے راکیش پیپر لیک کا کنگ پن بتایا جا رہا ہے راکیش کو دس دن کی سی بی آئی حراست میں بھیج دیا گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتایا راکیش عرف روکی جس کی تلاش میں سی بی آئی تھی کئی دن سے اس کی تلاش جاری تھی آج اس ماملے میں سپریم کورٹ میں بھی سنوائی ہوئی اپنی سٹیٹس ریپورٹ بھی سی بی آئی نے سوپی اور اس کے بعد اب یہ خبر آ رہی ہے کہ راکیش عرف روکی کو پٹنا سے گرفتار کر لیا ہے سی بی آئی نے اب سی بی آئی کی حراست میں رہے گا رتیش مشرا اس پر اور جانکاری دے رہے ہیں رتیش کیا جانکاری اس گرفتاری کے بارے میں اور اس کا کس طرح سے یہ کنگ پن بتایا جا رہا ہے روکی اور اس کی تلاش بھی لگتار تھی جاری اس کے بارے میں ہو رہی تھی اس کا کیا رول اس پورے معاملے میں تھا اب بلکل دیکھیں سب سے پہلے اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں کہ اس کی گرفتاری ہوئی ہے اور یہ کنفرم نہیں ہو پا رہا ہے کہ گرفتاری پٹنا سے ہوئی ہے یا پھر جھارکھنٹ سے ہوئی ہے لیکن اس کی گرفتاری ہو گئی ہے دس دن کی سی بی آئی کو ریمانڈ بھی مل چکی ہے اور اب دس دنوں میں سی بی آئی اسے کئی سارے راج بھاس اور کئی سارے راج جو ہے وہ اگلوائے گی دوسری طرف اگر بات کریں تو یہ کنگ پین ہے اور جو مکھ سرگنا ہے یعنی سنجیو مکھیا اس کا رائٹ ہینڈ ہے اور سارا کا سارا جو دارومدار جو پیپر لیک ہوتا ہے وہ ساری ذمہ داری جو تھی وہ روکی کے کندھوں کے اوپر ہی تھی تو روکی بہت بڑا رازدار ہے اور اس سے اب سی بی آئی کو اپنی جانچ کو آگے بڑھانے میں اور کنپلوڈ کرنے میں کافی سفلتہ ملے گی تیسری بات دیکھیں کہ انڈیا نیوز پہلا چینل ہم نے سب سے پہلے کل بتایا تھا کہ بڑی گرفتاری ہو سکتی ہے اور ہم نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ روکی کی گرفتاری پہلے ہوگی اور اس کے بعد سنجیو مکھیا بھی دھیرے دھیرے شکنجے میں آئے گا اور آج صبح ساڑھے نو بجے انڈیا نیوز نے پھر بتایا تھا کہ آج مہتپنڈ دن ہے اور ہو سکتا ہے کہ آج بڑی گرفتاری ہو اور دیکھیں کہ دو پہر ہوتے ہوتے ہی سنجیو مکھیا کے ساتھ اس کا کیا ناتا ہے اس پیپرلیخ معاملے میں دیکھیں سنجیو مکھیا کا یہ رائٹ ہینڈ ہے اس کا دستیدار بھی ہے اس کا یہ بھانجہ لگتا ہے اور سنجیو مکھیا سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے کیونکہ سنجیو مکھیا کافی بڑا نام ہے اس کی اپنی رازنیتیق مہتوکانشہ بھی ہے اور وہ ڈائریکٹلی کئی ساری چیزوں میں انبولڈ نہیں ہوتا ہے لہٰذا اس نے ساری جو ذمہ داری ہے اس نے روکی کو دید رکھی ہے راکیس اس کا نام ہے دوسرا اور ساری جو چیزیں مینج کرنی ہوتی ہیں کہاں سے پیپر لیک کر آیا جائے کون کون سے لوگ جو ہیں اس کے لابارتی ہوں گے کہاں پیپر چھپ رہا ہے کن عدھکاریوں کو سادھنا ہے اگر پولیس پکڑتی ہے تو کیسے بچنا ہے تو تمام جو کھاکا تیار ہوتا ہے جو بلوپرینٹ تیار کرتا ہے یہ اس کی ذمہ داری راکی کے اوپر تھی اور راکی کے گرفتاری سی بی آئی جانت میں کافی بڑی سفلتائی سے آپ کہہ سکتے ہیں اب یہ آشوست ہو گیا ہے کہ اب راکی کے گرفتاری ہو گئی ہے اب جو کنگ پین ہے یعنی سنجیو مکیا اس کے پاس بھی سی بی آئی کی ٹیپ بہت جل پہنچے گی اور جب سنجیو مکیا ہراست میں ہوگا جب اس کی گرفت ہوگی تو اس کے بعد آپ سمجھئے کہ انٹی اے میں جو ادھکاری بیٹھے ہوئے تھے جو پیسے کے لالچ میں چوبیس لاکھ بچوں کے بھوشش کے ساتھ جنہوں نے کھلوار کرنے کی کوشش کی اب وہ ادھکاری بھی سی بی آئی کی راڈار پر ہیں بس کچھ پروپ ملنے باقی ہیں اور اس کے بعد اب اگلی باری جو ہے وہ انٹی اے میں بیٹھے ان گدار ادھکاریوں کی ہے جو انٹی اے کی ساک پر کہیں نہ کہیں بٹا لگا رہے تھے جی رتیش سنوائی چل رہی ہے سپریم کورٹ میں آج بھی اس معاملے پر سنوائی ہوئی سٹیٹس رپورٹ آج سوپی سی بی آئی نے انٹی اے نے بھی آج اپنے جواب دیئے ہیں کہ پریقشہ کینسل نہیں ہونی چاہیے بہت چھوٹے لیول پر یہ پریقشہ کے پیپر لیک ہوئے ہیں یہ اس طرح کا ترک عدالت میں انٹی اے کی طرف سے پورا گینگ کام کر رہا تھا کتنا پھیلا ہوا تھا کیونکہ یہ سارا داروں مدار اسی بات پر نربھر کرتا ہے کہ یہ پیپر دوبارہ ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ عدالت بھی یہ دیکھنا چاہتی ہے سپریم کورٹ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا دائرہ کتنا بڑا تھا دیکھئے اگر بات کریں سکولور گینگ کی تو ایسا نہیں ہے کہ دوہزار چوبیس میں اس نے پیپر لیک کیا اور پہلی بار ہی یہ پیل ہو گیا یہ دھندہ کافی پہلے سے چلنا ہے اور صرف میڈیکل پریقشہ ہی نہیں انجینئرنگ کی پریقشہ ریلوے کی پریقشہ بینگ کی پریقشہ ٹیچر کی پریقشہ پولیس کی پریقشہ یعنی جو بھی پرتیوں کی پریقشہیں ہوتی ہیں سکولور گینگ کی وہاں پر پیٹ ہے اور سی بی آئی کے ادھیکاری آن کیمرہ کچھ نہیں بولتے ہیں لیکن آف کیمرہ انہوں نے بہت جانکاری ہمیں ساجہ کی ہے کہ کس طریقے سے ان کا جو دھندہ ہے پہلے ان کی پریوریٹی یہ ہے کہ نیٹ پیپر لیک ماملے کو سکولو کیا جائے اس کے بعد جو انہیں ان کے دھندے ہیں انہیں جگہوں پر سنلپتا ہے اسے بھی سی بی آئی کی ٹیم آنے والے سمیں میں اجاگر کرے گی تو آخر جو انٹی اے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بہت بیعاپک اسطر پر نہیں ہوا ہے پیپر لیک اس کا پیمانہ کیا ہے کس ٹرائٹیریا پر آپ یہ آسوست کر رہے ہیں انٹی اے وہی سنسا ہے جس نے پانچ مہی کو بڑی چوڑے ہو کر کہا تھا کہ کہیں بھی پیپر لیک نہیں ہوا تھا اور پیپر لیک نہیں ہوا تو پھر جہاں سی بی آئی کو کیسے چلی گئی اتنے ساکچے ثبوت کیسے ہو گئے اتنے لوگ گرفتار کیوں ہو رہے ہیں جلے ہوئے بکلٹ یہ سارے ثبوت جھوٹ بول رہے ہیں تو دیکھئے اب جو ہے جس طرح سے سی بی آئی لگتار چیزوں کو جوڑ رہی ہے لگتار اریسٹنگ ہو رہی ہے اب دیکھئے کہ روکی کی گرفتاری ہو گئی ہے تو اب کوٹ میں کیونکہ آج کوٹ میں سی بی آئی نے اسٹیٹس ریپورٹ بھی سواپ دی ہے کہ جانچ کہاں تک پہنچی ہے جانچ کی دشہ دشہ کیا ہے کس کی اریسٹنگ ہوئی ہے کس کی انوالمنٹ ہے کس کی فرکوینسی کیا ہے تو تمام چیزوں کو سی بی آئی نے کوٹ میں سواپ دیا ہے اب کوٹ دیکھئے کہ ان تمام چیزوں پر گوھر سے وہ ان ساری چیزوں کو کوٹ جو ہے وہ دیکھے گا اور اس کے بعد کوئی مہتفرن فیصلہ لے گا لیکن انٹی اے جو یہ بار بار دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں پیپر لیک نہیں ہوا ہے اگر ہوا بھی ہے تو اس کا بیاپک دائرہ نہیں ہے اس کو لے کر سوال اٹھنے لگے ہیں کہ بیاپک دائرہ کی پریبھاشہ کیا ہے اس کا ڈسٹرسن کیا ہے کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیاپک استر پر نہیں ہوا ہے جب آپ تیس پینس تیس چھاتروں تک یہ question paper پہنچ گیا گودھرا میں question paper پہنچ گیا مہاراست میں پہنچ گیا تو پھر آپ کیسے آپ بتا سکتے ہیں آپ کے پاس کیا figure ہے کہ اتنے ہی لوگوں کے پاس question paper ہے وہ پہنچا ہے اور یہی کارن ہے کہ بار بار جو چھاتریں ہیں وہ re-neet 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 کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اب انہیں بھروسہ نہیں ہے کیونکہ یہی نٹی اے وہ سنسا ہے جس نے پانچ مئی کو بڑے چوڑے ہو کر کہا تھا کہ کوئی paper leak نہیں ہوا ہے چار جون کو جب result آیا جب اس پر سوال اٹھے تب بھی اس نے کہا کہ کوئی paper leak نہیں ہوا ہے جب جانچ ایو ایو کو گئی تب بھی اس نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے اب تو سی بی آئی جانچ کر رہی ہے تو کیا سی بی آئی کو جانچ ایسے ہی دے دیا گیا ہے تو یہ تمام جو سوال ہیں اس کی گرفتاری کے بعد چیزیں بہت کچھ صاف ہو جائیں گی ایسی امید کر رہے ہیں لیتش بہت بہت شکریہ اس پوری جانکاری کے لیے آگے آپ سے جانکاری